ہیلو فرنڈز آج ہم بنائیں گے کیسی مٹھائی جسے آپ دس منٹ میں بنا سکتے ہیں تو آنے والی رکشہ مندھن پر آپ اسے بنانا ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا آپ سے بار بار پوچھے گا کہ آپ نے مٹھائی کیسے بنائی مٹھائی بنانا بہت ہی آسان ہے دس منٹ میں آپ اسے گھر میں رکھے سمان سے بنا سکتے ہیں تو اس مٹھائی کو بنانے کے لئے میں نے رگولر دودھ کا استعمال کیا ہے ساتھ میں ڈالا ہے اس میں گھیوں کا آٹا اور یہ دیکھیں کتنی شاندار یہ بنیے اس میں آپ کو ربڑی چم چم کیک اور رسمالائی سبھی کا سواد آئے گا تو چلیے بنانا شروع کریں تو مٹھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے دودھ تو جو بھی آپ کے گھر میں دودھ ہے اس کا استعمال کرئے کوئی بھی فول فیٹ کریم لینے دودھ جو ہوتا ہے اسے لینے کیاوشکتہ بلکل بھی نہیں ہے مٹھائیوں میں فول فیٹ کریم دودھ کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم ریگولر ملک استعمال کریں گے تو یہاں پر ایک کڑھائی میں نے لی ہے جس میں ڈالا ہے آدھا لیٹر دودھ دو ٹیبل سپون چینی یا پھر آپ اپنے سواد کے ساب سے ڈالیے گا چینی اس میں تو یہاں پر اب میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا کیسر اس میں ٹوٹلی اوپشنل ہے کیسر ڈالنا کلر کے لئے تھوڑی سی خوشبو کے لئے میں نے اس استعمال کیا ہے تین ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالنے گے ڈرائی ملک پاوڈر جسے سوکھا دودھ بھی کہتے ہیں ایزی لیے آپ کو یہ راشن شوک پہ ملے گا ایک چمچ بھر گیا ہم اس میں ڈالنے گے گھہوں کا آٹا کھانا کھانے والی جو چمچ ہوتی نا وہ ہے میں نے استعمال کی ہے تو آپ ایک چمچ پلس ایک ٹی سپون ڈالیے گا تقریباً ڈیر ٹیبل سپون آپ اس میں ڈالیے گا آٹا اور ساری چیزیں ڈال کر ہم اسے اچھے سے ملا دیں گے بہت اچھے سے ملائے گا تب تک جب تک کہ سارے آٹے کی ملک پاوڈر کی کٹھلی ختم نہ ہو جائے ابھی میں نے گیس کی فلیم کری ہے اہون گیس کی فلیم اہون کرنے کے بعد آپ کو میڈیم ہیٹ پر اسے پکانا ہے تقریباً سات منٹ تو ٹوٹرل سات منٹ لنگیں گے اسے پکنے میں یوزوری جب بھی ہم ربڑی بناتے ہیں تو بہت ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے تو بیسکلی یہاں پر میں ربڑی بنا رہی ہوں جسے بنانا بہت ہی ساریل ہے سات منٹ میں یہ بنے گی صرف سات منٹ اور دودھ کی کوئنٹیٹی زیادہ ریڈیوز نہیں ہوگی اور بڑی جلدی تھک ہو جائے گی بڑا ہی کریمی سا ٹیسٹ اس کا آئے گا بہت ہی شاندار بلکل ایسی جیسی بجار سے ہم حلوائی کے پاسے لاتے ہیں نا وہی ربڑی بنے گی گیرینٹیڈ آپ بنا کر دیکھنا آپ بار بار ربڑی ایسی ہی بنائیں گے تو یہاں پر سات منٹ تک میں نے اسے میڈیوم ہیٹ پر پکایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کی کوئنٹیٹی زیادہ ریڈیوز نہیں ہوئی ہے نہیں تو ربڑی بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور دودھ کو بھی کافی زیادہ پکانا پڑتا ہے اب سات منٹ کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں ڈرائی فروٹس اپنی پسند کے حساب سے اور ایک چھوٹا چمچ الائچی کا پاودر اب ڈرائی فروٹس کے جنگے صرف الائچی پاودر ڈالیں گے تب بھی بہت امیزنگ ٹیسٹ آئے گا اور دیکھیں ایسے چیک کرنا ہے جب چمچ کے اوپر کوٹنگ اچھے سے ہو جائے جب آپ کی چمچ پر کوٹنگ دکھنے لگے تب گیس کی اپنی بند کر دیجئے اور اسے فریج میں رکھے گا آدھا گھنٹا کے لیے اب یہاں پر میں نے لیے ہے دو ٹیبل سپون ملائی گھر کی تازی اور دو ٹیبل سپون رائی ملک پاودر اس میں ایک چھوٹا چمچ پساوہ چینی ڈالا ہے تھوڑا سا لائچی کا پاودر اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا کریمی سا پیسٹ بنا لیں گے اور یہ ہے بریڈ تو وائٹ والی بریڈ تازی بریڈ ہے ایک دم اچھی والی بریڈ لینے ہے فریش اور اس کے اوپر یہ جو سپریڈ ہم نے بنایا ہے اسے اچھے سے لگانا ہے اس کے بعد آدھا کب دودھ لینا ہے اس میں ڈالنا ہے چھوٹا چمچ پساوہ چینی اچھے سے ملا لیجئے یہ دودھ گرم نہیں لینا اس بات کا دھیان رکھنا تھنڈا دودھ ہے اب یہ جو بریڈ کے سینڈوچ ہم نے بنائے ہیں یہ ہم ڈالیں گے ایک ڈش میں اور اس کے اوپر پہلے نورمل دودھ ڈالیں گے تاکہ جو بریڈ ہے اچھے سے ابزورب کر لیں اور اس کے بعد یہ گاڑی ہماری فریش میں رکھی ہوئی ربڑی اس میں ڈالیں گے تھنڈی تھنڈی ربڑی اچھے سے ڈالیں گے تو یہ پروسس آپ کو دو بار کرنا ہے پہلے آپ کو بریڈ رکھنی ہے سینڈوچ پھر اس کے پر دودھ ڈالنا ہے پھر ربڑی پور کرنی ہے پھر اسے بریڈ رکھیں گے پھر دودھ ڈالیں گے پھر ربڑی پور کریں گے اور اس کے بعد اسے پیسز میں کٹ کریے یا پھر ایسٹیز بھی آپ اسے سرب کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کی بہت ہی شانداری مٹھائی بنی ہے اتنی امیزنگ آپ اس کے اوپر سے تھوڑے سے ڈرائی فوٹس بھی ڈال سکتے ہیں ٹوٹلی اپشنل تو بلکل ایسے بنائیے کھائیے تو دیکھا فرینڈز آپ نے کچھ ہی منٹوں میں ہماری کتنی شاندار مٹھائی بن کر تیار ہو گئی ہے اس مٹھائی کو بناتے ہوئے کچھ باتوں کا دھیان رکھے اس میں ہم نے جو ربڑی بنائی ہے جیسے میں نے آپ کو چمچ پر کوٹنگ دکھائی ہے تو بلکل ایسا ہی آپ کو اس کا کوٹنگ رکھنا ہے چمچ پر چیک کرنا ہے اگر کنسیسٹنسی اس سے گاڑی ہوئی نا تو بعد میں ربڑی گاڑی ہو جائے گی انکس گاڑی ہو جاتی ہے تھوڑا سا دودھ ملا لیں اور ربڑی کو فریج میں جرور رکھئے اچھے ریجلٹ کے لیے اور یہ دیکھیں دوستو کتنی شاندار یہ بنی ہے یہ جو کریمین ہے سب دیکھ رہے ہیں یہ جو سوفٹنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لئے یہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں تھنڈا دودھ ڈالا تھا برڈ کے اوپر تو جو برڈ کے اوپر ہم دودھ ڈال رہے ہیں اس میں چینیں جرور ڈالے گا اور اسے تھنڈا کر کے ڈالیں گرم اگر ہم بلکل نہ ڈالیں اور اس طریقے سے مٹھائی بنائیے اور انجوئی کیجئے